نمشکار میں راگ بین پالک بوفر سے آپ سب کا صحابت کرتا ہوں آج باری ہے کلاس ٹیندھ کے چپٹر سیبن کے فرسٹ فارڈ اب بیکر فروم گوہ کے کوشن آنسر کی میں چپٹر ڈالتا ہوں اس کا کوشن آنسر بھی ڈال دیتا ہوں پویم ڈالتا ہوں اس کے کوشن آنسر بھی ڈال دیتا ہوں کیوں کیونکہ میرے پاس تو نوٹس ہیں اور کمپلیٹ نوٹس ہیں آپ کو بھی چاہیے تو آپ ڈسکرپس میں جائیے بڑی آرام سے بجٹ کیجئے دیکھئے اور کھرید دیجئے چلیے شروعات کرتے ہیں تو آج میرے کھجانے یعنی میرے نوٹس سے اس والے پارٹ میں آپ کے لیے صرف اور صرف فائب کوشن ہیں اس میں فرسٹ کوشن کیا کہہ رہا ہے دھیان سے سمجھتے جاتے ہیں فرسٹ کوشن ہے what are the elders in گوہ ناوستیلیجک ایباؤٹ جو گوہ کے elders ہیں جو گوہ کے بزرگ لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں وہ کس کی طرف زیادہ سوکین ہیں ملتب کیا یاد کرتے ہیں ان کے بارے میں وہ کیا یاد کرتے ہیں تو تاہیلڈرز ان گوہ جو گوہ میں ایلڈرز ہیں بڑے لوگ ہیں آر ناوستیلیجک ایباؤوڈ دوز گوڈ اول ڈیج وہ پرانے دنوں کو یاد کرتے ہیں دیٹ وز اٹائیم کب جب وہ سمجھ تھا جب پرتگیج اور دیر فیمس بریڈ مطلب کی پرتگیج لوگوں کا وہاں پہ کبجہ تھا پرتگیج لوگ وہاں پہ رہا کرتے تھے اور ان کی سب سے فیمس بریڈ آہا موہ میں پانی آ گیا ایسی ان کی بریڈ جو تھی ان کو یاد کرتے ہوئے وہ بہت مطلب نوستیلیجک ہو رہی ہیں گوہ کے ایلڈر پر سا ہے نا question number second what is the baker called waker کو کیا بولا جاتا ہے گوہ میں تو the baker is called as pedder in گوہ گوہ میں اس کو pedder بولا جاتا ہے waker مطلب جو کیک بناتی ہیں ان کو بولتے ہیں pedder next third question what does a jackfruit like appearance mean ایک سب جس میں یوچ کیا گیا ہے jackfruit like appearance تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو دیکھیں jackfruit like appearance کا مطلب سمجھ میں آئی رہا ہے jackfruit کیا ہوتا ہے کٹھل ہوتی ہے کٹھل کیسے ہوتی ہے موٹی سی رہتی ہے اس میں بیسے کانٹے دار وہ رہتے ہیں تو بڑی عجیب لگتی ہے تو یہ آن پہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا برائی کی گئی ہے jackfruit like appearance means fat مطلب موٹا ہے plump appearance یعنی گودھ گودھا appearance جو یہاں پہ بات کی گئی اس چیپٹر میں جو لوگ بیچتے ہیں وے کر ہیں وہ کچھ اس طرح کی دکھائی دیتے تھے آنگے بڑھتے ہیں fourth question کیا کہہ رہا ہے fourth question کہہ رہا ہے کہ is bread an important part of گاؤن لائف 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 we know this ہم ایسا سمجھ پا رہے ہیں کیوں because of its presence at every important occasion اس لئے کیونکہ ہر بار جو بھی important افسر ہوتا تھا ساتھیوں ہوتی تھیں بیبھائے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے کار کریم ہو رہے ہیں انہیں سب میں ورائیڈ کا بڑا رول تھا ہے نا چاہے وہ میریج ہو چاہے وہ انگیزمنٹ ہو چاہے وہ پارٹی جو چاہے وہ کرسماس کی پارٹی ہو ہر کسی میں ورائیڈ کا بہت بڑا رول تھا سمجھ گئے کہ نہیں اس لئے بہت important تھا ورائیڈ کا گوان لائف یعنی گوان کی لوگوں کی لائف میں چلتے ہیں پانچوہ کوششن کی طرح پانچوہ کوششن کہہ رہا ہے give a pain portrait of گوان بلیز بیکر آپ کو بتانا ہے کہ گوان کے جو بلیز بیکر تھے گوان میں جو ورائیڈ بیچتے تھے ان کے بارے پر تھوڑا سا چترن چترن کرنا ہے تو دیکھئے دیورنگ آر چائیلڈ ورائیڈ گوان لیکہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم بچپن میں تھے تو گوان میں بیکر تو ہمارا دوست ہوا کرتا تھا جو بریٹ بیچتا تھا he used to come twice a day کیونکہ وہ دو دن میں تو آتا تھا once in morning ایک بار صبح on his selling round جب وہ بیچنے آتا تھا and then again when he returned جب وہ لوٹتا تھا تو آتا تھا اس کو ختم کر کے وہ آتا تھا the sound of his bamboo اس کا جو bamboo تھا بانس لی رہتا تھا اس کا sound ہی الگ رہتا تھا وہ جو sound تھا وہ ہمیں جگھاتا تھا نیند سے we rain for the love of aloof ہم تو بھاگتے تھے کیوں کیونکہ ہمیں بریٹ چاہیے ہوتا تھا بریٹ کا ٹکڑا چاہیے ہوتا تھا it was very memorable time for our childhood اور لیکہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے childhood کا بہت ہی یادگار سمائے ہیں sometimes it was special sweet bread کبھی کبھی تو وہ sweet یعنی میٹی بریٹ لے کے آتا تھا which the waker carried جو waker ملکہ لے کے چلتا تھا وہ بڑی آسی sweet bread لے کے وہ آتا تھا clear تو اسی کے ساتھ ہمارے پانچوں کوششن ختم ہوتے ہیں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں thank you very much thanks a lot